لاؤگ ڈاؤن کے قارن ڈلی میں فسے مزدوروں کو سرمک ایکسپریس ٹرین دوارہ ان کے گھر واپس لانے کا سلسلہ جاری ہے اسی کرم میں آج سکروار کو صبح سبہ چھہ میٹ پر سرمک ایکسپریس ٹرین نو سو چوراسی مزدوروں کو لے کر دلی سے چھترپور پہنچی جس میں بھوپال سہی تیجلوں کے مزدور سامل تھے جنہیں چھترپور اسٹیشن سے بس دوارہ ان کے گھر بھیجے جانے کی ورس تھا اس تھانیے پھر ساسن دوارہ کی رہی ٹرین کی آنے کے بعد سبھی مزدوروں کو اسٹیشن پر ہی میڈیکل چیک اپ کیا گیا اور انہیں لنچ پیکٹ دے کر یاتری بسوں کے مادیم سے ان کے گھر بھیجا گیا ڈیوٹی پر لگے ادھیکاریوں سے ملی جانکاری کے انوسار سہی تیجلوں کے مزدور ہیں جو کی گھر پہنچتے ہی چودہ دنوں کے لیے ہوم کورٹائن رہیں گے مزدوروں کو کسی پرگار کی پریشانی نہ ہوں اس کا ویسے خیال لکھا گیا اس کار میں جلہ کلیکٹر سیلیندر سنگھ نے جلہ پنچائت سی او ہمانسو چندر کو پرباری بنایا تھا ساتھی سواست بیواغ کی ٹیم کے علاوہ پولے سے اوپرساسن کی انہیک ادھیکاری اور کرمچاری ڈیوٹی پر تینات رہے یہ دلی سے ٹرین سے مزدور آئے ہوئے ہیں جو ہماری سوچی ہے اس کے مطابق 984 لوگ مزدور ایس چھترپور پر اتریں گے جو بیبینے جلوں کے ہیں 23 سے 24 جلوں کے کل ملا کر کے یہ سارے مزدور ہیں جن کو اپنے اپنے گنتبیوں پر پہنچانے کے لیے جلا پرساسن کے دوارا بسوں کا انتجام کیا گیا ہے اور کچھ انے جلوں کے دوارا بھی اپنے جلوں سے بسیں یہاں بھیجی گئی ہیں اس پرکال کل ملا کر کے 35 بسیں یہاں پہ انتجام تو اور بھی ادھیک ہے 35 بسوں سے لوگ جائیں گے اور یدی ایسا بھی ہوا کہ کچھ اور آو سکتا پڑے گی تو ہمارے پاس ریجرب میں بھی بسوں کا سٹاک ہے اور جلا پرساسن کے دوارا ان کے کھانے کی بھی بیوستہ کی گئی ہے پینے کی بیوستہ کی گئی ہے اور اس کے علاوہ ان کی سبیدھاؤں کا دھیان رکھا رہا ہے مزدوروں کی کل سنکھیاں 984 ہمارے پاس لیسٹڈ ہیں جو ہمیں سوچی ملی ہوئی ہے کتنے جلوں ہیں اور یہ 23 سے 24 جلوں کے ٹوٹل یہ ہیں ان کی بیوستہ کیا کیا ہے جانچ ہوئی کیا ہوا ہے اس کے بعد کیا کیا جائے جی ان کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پلیٹ فرم پر ہی ان کی سکریننگ کی جاری ہے اور ان کا سواست فریقشن کیا جارہا ہے اس کے علاوہ ان کا ریجسٹریشن ہو رہا ہے ریجسٹریشن ہونے کے بعد ان کو جس جلے کا ہو اس جلے کے آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیکر لگی ہوئی بسیں ان کی کھڑی ہوئی ہیں اور وہ بسوں میں بیٹھ کر کے اور اپنے اپنے گنطبیوں پر سکو سل جائیں گے سر کھانے ناستے کی بیوستہ کیا ہے کھانے اور ناستے کی بیوستہ بلکل کی گئی ہے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے لنچ کے پیکٹ دیئے گئے ہیں اور دیئے جا رہے ہیں سر کو جلوں کے نام بتا دیجئے کون کون سے جلے جلوں کے ناموں میں گوالیر ہے دتیا ہے مورینا ہے بھنڈ ہے ٹیکمگڑ ہے پننا ہے دمو ہے ساگر ہے چھترپور ہے ہے آدھی آدھی اس طریقے سے 23-24 جلے ہیں اپنے پاس بھوپال کے بھی ہیں بھوپال کے بھی ہیں اچھی بیوستہ رہی ہیں اچھے سے پہنچایا ہے انہیں اچھے سے سب بیوستہ کری کھانا پینہ کی بیوستہ بنائی اور روپیا بھی نہیں لگا سوارام سے میں ایک آنڈے ایک سیٹ پہ رہا کوئی بات کی تینسن بھی نہیں لی کس نے دیا کرائیہ کرائیہ سرکان نہیں ویورو ریپورٹ وردان ایکسپریس موسیقی